سلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لکھوں کہ سپانسرڈ جاب کون سی ہوتی ہیں اور سپانسرڈ جاب لینا کیوں ضروری ہے سپانسرڈ جاب کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کس کس کو سپانسرڈ جاب مل سکتی ہے پاکستان سے یا آپ اگر آپ یوکے کے اندر ہے یا یوکے سے باہر ہے تو پھر کس طرح سپانسرڈ جاب ملے گی تو آج اس ویڈیو میں تمام چیزیں جو ہے نا سپانسرشپ کی وہ کلیر ہوں گی سپانسرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی بندہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آتا ہے یا ڈیریکٹ سپانسرشپ پہ آتا ہے اس کو ایک ویزا دیا جاتا ہے یعنی پہلے آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آگیا تو اس کو کہتے ہیں ٹیئر فور پھر آپ کنورٹ ہوگے ٹیئر ٹو پہ ٹھیک ہے ٹیئر ٹو کا مطلب ہے سپانسر جاب مل گی جاب تو سب بندوں کو یہاں مل جاتی ہیں مجھے بھی ملی ہوئی ہے سب کو کوئی نہ کوئی جاب تو ملی ہوئی ہے لیکن سپانسر جاب ایک سپیشل ٹائپس کی جاب ہوتی ہیں وہ صرف انہی کو ملتی ہے جن کے پاس الہدین کا چراب ہوتا ہے وہ الہدین کا چراب کونس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو بھئی سپانسر جاب ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو سٹوڈنٹ پہ آتا ہے نا اس کو جب اس کا بیسلر ہے یا ماسٹر ہے وہ ختم ہوگا اس کے بعد اس کو کیا ہوگا کہ دو سال کا ورک پرمنٹ دیا جائے گا اس دو سال کے ورک پرمنٹ کے اندر اندر اس نے سپانسر جاب سرچ کرنی ہے سپانسر جاب ملے گی تو اس کی سیٹلمنٹ ہوگی سیٹلمنٹ کا مطلب ہے پی آر یا نیشنیلٹی ملے گی سپانسر جاب پہ بھی آپ کو پانچ سال رہنا پڑے گا یعنی اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ دو سال تین سال رہے پی ایس ڈبلیو مل گیا یعنی دو سال اور آپ نے اس پہ گزار لی ہے وہ سال آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے کاؤنٹ وہاں سے وان سے شروع ہوں گے جب آپ کی سپانسر شیپ والی جاب یعنی کہ ٹی ار ٹو والی جاب شروع ہو گی اس پہ آپ نے پانچ سال رہنا ہے اور پانچ سال رہنے کے بعد آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس ملے گی اور پھر پرمنٹ ریزیڈنس پہ ایک سال پورا کرنے کے بعد آپ کیا کریں نیشنیلٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب سپانسر شیپ جاب کیوں اتنی مشکل سے کیوں ملتی ہے سپانسر شیپ جاب کا مطلب یہ ہے یہ کوئی ایسی جاب ہے کوئی ایسا یہ پروفیشن ہے کوئی بھی پروفیشن ہو سکتا ہے پور ایکزمپل میں آئی ٹی کا بندہ ہوں میں نرسنگ کا بندہ ہوں میں کوئی بندہ ہے وہ ڈاکٹر ہے مطلب کوئی ایسا پروفیشن جس پروفیشن کی ڈیمانڈ یوکے میں زیادہ ہے اور لوگ کم ہے فور ایکزمپل اگر میں کسی ایسے پروفیشن میں آ جاتا ہوں جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے یوکے میں ٹھیک ہے اب میں فور ایکزمپل میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اب پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت سارے ٹائپس کی ہوتے ہیں اس میں اب کسی کوئی خاص ایسا پروجیکٹ ہے جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے یوکے میں ڈیمانڈ کم ہے یا اتنی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں جیسے لاؤ ہے لاؤ میں یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ بہت زیادہ ہیں ڈیمانڈ بھی ہے لیکن لوگ بہت زیادہ ہے تو سپانسر جوپ بہت مشکل سے ملتی ہے اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ بھئی لوگ کیونکہ اویلیبیلٹی زیادہ ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کونسا پروفیشن ہے جس کی ڈیمانڈ یوکے میں زیادہ ہے اور لوگ کام ہے تو اس کے لیے شورٹیج آف آکوپیشن میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں گوگل میں جا کے لکھے شورٹیج آکوپیشن لیس یوکے اس کے اندر اپنا آکوپیشن سچ کرے اس میں سے آکوپیشن سلیکٹ کر کے آنا ہوتا ہے تو الہدین کا چراغ کا مطلب یہ ہے کہ الہدین کی آپ کے پاس وہ والی ڈگری ہے جیسے آئی ٹی کا بندہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اسی ڈگری میں ہوں تو مجھے سپانسر شیپ ضروری ملے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے آئی ٹی کی میرے بس ڈگری تو ہے میں ڈیٹا سینٹسٹ ہوں میں نرس ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے جو اینا اپنے ڈگری کا کام نہیں آتا میرے گریڈز بہت ہی برے ہیں یا مجھے جاب میں اپلائی نہیں کرنا آرہا یا میں اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہا مجھے کور لیٹر روشتہ کی چیزوں کا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے گریڈز نہیں اچھے مجھے اپنا پریکٹیکل نالجی بلکل نہیں ہے تو اس صورت میں مجھے سپانسرشپ جاب نہیں ملے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے میں کہہ دوں کہ نرس پننے کے لیے آج ہے تو پھر آپ کو ضروری اس پر ملی جائے گی لیکن برائیٹ چانسز ہے کیونکہ بندوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جابز کم ہے ان پروفیشنز کی صرف بات کرو لیکن آپ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار نہیں برار بھئی مجھے ایسی چیز بتائیں جو آسان بھی ہو اور پھر جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ تو پھر یہ مشکل کام ہے کیونکہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ برار بھئی سستہ بھی ہو اور جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو سپانسرش جاب بھی مل جائے تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اچھا یوکے کے باہر والوں کو سپانسرش جاب بڑی مشکل سے ملتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بندہ جو یہیں پہ اویلیبل ہے اس کو فٹے فٹ جاب پہ رکھ لینا آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ایک بندہ پاکستان سے پہلے وہ اپلائے کرے گا اس کو جاب دیں گے مطلب اس کے پاس کوئی خاص قسم کی ڈگری ہونی چاہیے تب ہی وہ باہر سے اس بندے کو ملے گا یہاں دوسرا طریقہ آئیکا جو ایجنٹس کر رہے ہیں یہاں سے کیر ویزاز ہیں وہ سیل کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا میں کچھ نہیں کہتا ہے اس میں بہت فراد بھی چل رہے ہیں صحیح بھی ہوتے ہوں گے مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن تب مجھے بتا ہے کہ کیر ورکر کا جو ویزاز ہے یہاں پہ وہ لوگوں کو مل رہے ہیں مطلب ابھی تک مل رہے ہیں مطلب یہ ایک ایسا حالدین کا چراغ ہے جو کس کے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کوئی ایسا چراغ نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو یہ والا جو ویزاز ہے یہ والی جو جواب ہے وہ مل جاتی ہے کیونکہ کیر جواب جو ہے وہ ہر بندہ نہیں پسند کرتا کرنا وہ تھوڑی سی مشکل جواب ہوتی ہے منٹل لوگوں کے ساتھ رہنا ان کو بات دینا ان کو نیلانا انہیں کھانا کھلانا واشروم کرانا مطلب یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے ہر بندہ نہیں کرتا تو پچھلے جو دو سال گزرے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ آتے تھے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کیر ویزا میں جب آپ کیر ویزا میں یا سپانسرشیم ویزا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ نے پھر کوئی فیس نہیں دینی یونیورسٹی کی اور اس کے بعد آپ نے مطلب آپ ڈریکٹ جوب ویزا پہ کنورٹ ہو گئے آپ کو جوب بھی ملے گی اور اس پہ آپ ان کے ساتھ جو بھی آپ کا کنٹریکٹ ہوگا وہ تین سال کا ہوتا ہے یا پھر پانچ سال کا ہوتا ہے تو ویسے میں کچھ ویب سائٹس ہیں جو اس ویڈیو کے نیچے لنک میں شیئر کرتا ہوں خاص قسم کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ہر ویب سائٹ جو انڈیڈ ہے یا دوسری تیسی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں سپیشلی لنکڈین میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے سپانسرشیم جاب میں اپلائی ہی نہیں کیا ان کو خود کمپنیز نے اپروچ کیا کہ بھئی یہ پاس جاب کروگے اور ان کو سپانسرشیم ملے ہیں میرے بہت کلوز لوگ ہیں ایسے پہ یہ کہتی ہے کہ بندے بہت ہیں مطلب اگر آئی ٹی کے بندے ہیں تو آئی ٹی کے ہو سکتا ہے یہاں پہ ہزاروں بندے ہیں لیکن سکلڈ بندہ نہیں ہے سکلڈ کا مطلب یہ کہ جو خاص قسم کی ان کو سکلز چاہیے جو پریکٹیکل نالج چاہیے وہ نہیں ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں آ کے جناب دے مار ساٹھے جاب کسی اور جاب میں لگے فیصے پوری کی یونیورسٹی کی پڑا شڑا کوئی نہ یونیورسٹی میں ٹینڈرز بس لگوائی بھاگے مطلب پھر آپ کو جب اپنی فیلڈ کا نالج نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پھر آپ کو سپانسرشپ جاب ملے تو میں کہتا ہوں بہت لک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیہ دین کا چراغ جس کے پاس ہوگا اس کو سپانسرشپ جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہے جس کے پاس علیہ دین کا چراغ نہیں ہے اس کو بھی مل سکتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر سپانسرشپ جاب نہیں ملتی تو پھر بھی بہت آپشنز ہیں ٹھیک ہے یوکے میں آنے کے بعد سپانسرشپ جاب نہیں ملی ورک ویزا ختم ہو گیا کیا کریں گے آپ یورپ چلے جائیں گے آپ اسٹریلیا موو ہو سکتے ہیں آپ کینیڈا جا سکتے ہیں ریکوائرمنٹس وہ ہی ہیں جو پاکستان سے کینیڈا اسٹریلیا کی پوری کرتے ہیں اگرس میں آپ اچھے خاصے پیسے کما کے آپ یہاں سے کینیڈا موو ہو سکتے ہیں اسٹریلیا موو ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد یورپ تو یہاں سے جانا بہت ہی آسان ہے ویزا لگ جاتا ہے تمام سوڈنٹس کا تمام سوڈنٹس سمر میں آر سال جاتے ہیں یورپ میں یورپ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جن میں صرف آپ نے جانا وہ آپ کو پی آر بھی دے رہے ہیں اور بھی بڑا کچھ چل رہا ہے ادھر اٹلی ہے پرتگال کا سب لوگوں نے نام سنا ہوگا سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے ادھر یہ والے جنجڑ بھی نہیں ہیں یکے والے صرف ادھر مسئلہ ہی ہوتا ہے زبان نہیں ہمیں آتی انگلیش پھر کچھ نہ کچھ ہم بول لیتے ہیں ان کی زبان پھر ہمیں سیکھنی پڑتی ہے خیر وہ ایک الگ ٹاپک اس پر علاقے سے ویڈیو بنا ہوگا لیکن سپانسرشپ جاب اگر نہیں بھی ملتی تو کوئی ایسی ہے نونی بات نہیں ہے آپ کے پاس still بہت ساری آپشنز ہیں کوشش تو یہ کریں کہ وہ علاقین کے چراغ کو ٹریک کر کے آئیں پہلے اپنی ڈگری سیلیکٹ کرتے ہوئے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں میں نے بہت ساری آپشنز بتا دی ہیں سپانسرشپ جاب کی ویب سائٹس بھی نیچل لنک میں دیمی ہیں ان ویب سائٹس پہ جار کے بھی اپنی ڈگری کی آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ